ست گروہ کہہ رہے ست گروہ کہہ رہے ہمیں آ بیا یہی لوک ماں انلا بیا تے مکتین و بھیجا پڑ رنگا ہوگا پڑ می بہو پا می یا انے تھوڑا آشا کا مولا دے بھائی تھوڑا آشا کا مولا ست گروہ کہہ رہے ست گروہ کہہ رہے ہمیں پکاریاں اتی گاڑا ان چوتے چڑینے جھانا ہرے ہرے ہماری پکر سبھڑنے جے بیرا تھایا تینے تیاں نہیں چھانے پکارا دے بھائی تیاں نہیں چھانے ہرے پکارا سبھڑا خلان حاجر امام نیات المومنیل والمومنات روحانی ماباپ سرکار نور مولانا شاہ کریم الہسنی حاجر امام کے پاک اور مبارک نام پر عشق اور محبت سے صلوات پلتندہ دندہ رو مولانا شاہ کریم الہسنی حاجر امام گیارہ جولائی انیس سو ستاون امامت کی گادی کے اوپر دیراج مان ہوئے اس دن سے لے کر کہ آج دن تک مولانا حاجر امام ایک فرمان بار بار جماعتوں کے اندر ریپیٹ کرتے ہیں ہر جگہ کے اوپر ہندوستان پاکستان افریقہ جہاں بھی حاجر امام آتے ہیں اس فرمان کو ایک مرتبہ حاجر امام امام ریپیٹ کرتے ہیں وہ فرمان یہ ہے کہ جو گیارہ جولائی کو مولانا حاجر امام نے فرمایا تھا مولانا نے فرمایا ماری امامت نہ بے مقصد چھے ہماری امامت کے دو مقصد ہیں ایک تماری دنیاوی صدھارنا انے بجی تماری روحانی ترکی انے روحانی ترجتی اور ہم دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ دو سبجیک کے اوپر حاضر امام کے فرمان چلتے رہتے ہیں اب حاضر امام یا تو جو پیغمبر آئے بھوتکار کے اندر یہ دھرمگرو ہیں دے آر ریلیجیس لیڈر یہ دھرمگرو ہیں اور دھرمگرو ہونے کے باوجود بھی ہم کو دنیا کی دو رہونی وہ دیتے ہیں اس کے لیے وہ بندہ ہوا نہیں ہیں لیکن پھر بھی امام یا تو بھوتکار کے اندر جو پیغمبر ہو گئے وہ ہم کو دنیا کی دو رہونی بھی دیتے تھے اور ابھی بھی دیتے ہیں کیوں کہ اگر ایک حاضر امام کا روحانی بچہ ان ایجوکیٹڈ ہوگا وہ ابھا ہوگا تو وہ دنیا بھی ترقی نہیں کر سکے گا ایک حاضر امام کا بچہ بیمار ہوگا شاریلی طور پر تو وہ دھرم برابر نہیں کر سکے گا ایک حاضر امام کا روحانی بچہ گریب ہوگا تو بھی وہ دھرم برابر نہیں کر سکے گا اس کے لیے حاضر امام ہماری دنیا بھی سائٹ بھی سنبھالتے ہیں اور ہماری دنیا بھی سائٹ دیکھتے ہیں ایجوکیشن بورٹ بنائی شوشل گرسر بورٹ بنائی ہیلتھ بورٹ بنائی ایسے الگ الگ بورٹ کی حاضر امام نے رچنائے کی اور اس کے اوپر حاضر امام فرمان کرتے گئے لیکن جماعت کے دلوں میں یا دماغوں کے اندر شاید ایک کچھ غلب فہمی شاید میں کہتا ہوں کہ آدھ ہی کہ حاضر امام ہمارے یہ دنیا بھی کام کا کیلئے آیا ہے اس دنیا کے اندر نہیں دن دارہ ایک چیز دماغ میں کلیر کرنا کہ امام کا جماعت کے بیچ میں رہنے کا مقصد ہماری سوسائٹیاں بنانے کا نہیں ہے وہ ہمارے ہیلتھ کے کام کے لئے اسپیشلی نہیں آیا ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیوں کرتا ہے یہ کام کہ مولا چاہتا ہے کہ دنیا بھی طور پر بھی ہم ٹھیک طریقے سے رہیں تندرست رہیں ایڈیوکیٹیز رہیں پیسے والے بنیں لیکن جو مقصد کے لئے امام کا اس دنیا کے اندر آنے کا ہوا جو سرکار سلطان ممشہ نے فرمایا کہ ہمیں آسمان اوپر تھی آویا چھی ہیں اے تماروں ڈاکٹری پڑوں کروا ماتے نکھی آویا پر تمارا جیونا چھوٹکارا ماتے ہمیں آویا چھی ہیں تو وہ جو جیو کے چھوٹکاری کی جو باتیں تھی نہیں وہ باتوں کو ہم نظر انداز کرتے گئے دھیان نہیں دیتے گے اس کے طرف دیکھو جب ہی بھی مولا باپا کی پدرامنی ہوتی ہے تو ہم لوگ موصلی کیا پوچھیں گے الوائیس کو پوچھیں گے یا کاؤنسل کے حضر امام کرو فرمان تیرا ہے ایڈا ہونٹ ہوئے کہ پھڑی بھی انچوئے اے کرو آئے چلدی چھو تو کرو کرنٹ ہوئے پیشہ کڑا بیجنا ہے کرو کرنو ہے رائچ لیکن کبھی پوچھتے ہیں کہ حضر امام روح کے بارے میں کیا فرمان کیا ہے حضر امام بنگی کے بارے میں کیا فرمان کیا ہے حضر امام ہماری آخرت کے بارے میں کیا فرمان کیا ہے پوچھتے ہوں گے میں نہیں کہتا ہوں لیکن جو ایک چیز ہمارے دماغ میں گھر کر گئی ہے اور اس کے لئے پیر نے جنان کے اندر کہا امیں آگیا یہی لوکمہ کے لادیا مکتین و پھید پا رنگ بھوگا پدمی انگلیش میں شوٹ میں کہوں لگزیریس لائی رنگا بھوگا پدمی بہو پامیان انہیں آشک تو کے تھوڑا آشک تھوڑا اور امام بھی جب جب یہ چیزوں کو دیکھے تب تب امام نے جماعت کو چیتاؤنی دی فرمانوں کے ذریعے اور جھنجوڑا ہلایا ہم کو کہ جاگرت تھا رس تو بلی گیا چھو اور مولانا شاہ کریم الہسینی حضر امام نے سب سے پہلا اور سٹرونگ فرمان سپریچللزم کے اوپر نائنٹین سیونٹی تھری کے اندر کیا وہ انڈیا کا فرمان پوری دنیا کے اندر پھیل گیا یہاں بھی آ گیا ہے نیروبی کے اندر اکثر پڑے جاتا تھا میں آیا اسی دل وہ فرمان کا ایک تریگرہ پڑے گیا اس میں بھی جماعت نہیں جاگی پھوڑی جاگی شروعات میں پھر واپس ہوگے پھر بولانا حضر امام نے ہم کو جگایا اور 10 جولائی نائنٹین ایٹی ٹو حضر امام کی امامت کو پچیس سال پورے ہوئے اس دن مولانا حضر امام نے جو سرور جبیلی کا تالی کا پوری دنیا بھر کے اندر بھیجا ایسا تالی کا پچیس برس میں کبھی نہیں آیا ہے یہ تالی کا بہت سیریس ہے بہت گمبیر ہے انڈیا کے اندر یہ تالی کا مینے دو مینے تین مینے میں ایک مرتبہ اگین اگین پڑھنے میں آتا ہے اور اس تالی کے اندر بھی حضر امام نے ہم کو جنجوڑا ہم کو چیکاؤنی دی لیکن میں نے دیکھا نیروبی سے میں آ رہا ہوں انڈیا کا تجربہ ہے کہ جماعت ابھی بھی سوئی ہے ابھی بھی سوئی ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے منع سلور جبیلی دیگر سب سے پہلے سلور جبیلی حضر امام نے نیروبی کے اندر منائی اور پھر جہاں جہاں پروگرام بنے میرے پاس تین جگہ کے فرمان ہے ایک ہے انڈیا کا سلور جبیلی کا ایک ہے امریکہ کا شکاگو کا اور ایک فرمان ہے پاکستان کا تو سلور جبیلی ٹھول کے اندر بھی حضر امام کا مقصد دو تھے ایک تو جو سلور جبیلی کا فنڈ جمع ہوا ہے اس فنڈ سے جماعت کی دنیا بھی ترقی اور دوسرا سلور جبیلی کے بہانے سے حضر امام آیا تھا جماعتوں کے آتما کو روحوں کو جگہنے کے لیے لیکن کل میں نے نیروبی میں اپنے وائز میں کہا کہ ابھی تک سوئے ہو اور یاد رکھنا حضر امام نے چھتاؤنی دے دی ہے اور میں نے دوسرا گنان کا فاتھ دیا کہ امی پکاریا اتی گنا امی چوٹے چڑینے جان کتنا اونچا اسٹیج تھا نیروبی کے اندر حضر امام فرمان کرتا تھا وہ اسٹیج اسٹیج سے بھی چار گنا اونچا اسٹیج ہمارے انڈیا کا بنا تھا سلور جبیلی کے موکے کے اوپر امی پکاریا اتی گنا فرمان کرتا ہے چوٹے چڑینے جان پر اماری پکار سامڑینے جے دیرہ تھیا سینی کیا نہیں چالے پکار آج انسان مذہب کے طرف بے درکار کیوں ہو گیا دنیا کی بات کریں اسماعیلی جماعت کی بات دنیا کی یہاں بھی بہت سارے ریلیجن ہوئیں گے افریقہ کے اندر کرسٹینیٹی ہے ہندو لوگ بھی آکے بسے ہیں لیکن انڈیا کے اندر بہت مذہب ہیں آپ نظر دورہ شاید یہاں تھوڑا کم انوبہ ملے لیکن نیوز پیپر اگر آپ پڑھتے ہوگے ہر مذہب کی حالت دیکھو ایسی ہے ہندو مذہب کو لو مندیروں میں گھردی کبھی رہنگی جب کوئی تہہوار ہوئیں گا نہیں جب یہ مندیر میں رش بہت ہوگا رام نومی ہوگی کہ کرشن جین کی ہوگی کہ جین لوگوں نے ابھی اتصو کیا نیرو بہت رش ہوگا چرش میں گھردی کبھی ہوگی سنڈے کے دن زیادہ پی زیادہ گھردی مسجدوں کے در گھردی کبھی ہوئیں گی جمعہ کو اور رمضان اور بکری اور جمعہ کھانوں میں زیادہ گھردی کبھی ہوگی چانگرات اور شکرہ اور اس بات کو مولانا حاضری مام نے کینیڈا میں یاد کلایا don't keep religion for friday only otherwise والجی مرہوم آپ کے یہاں آگے ہیں مجھے مولتا انہیں بتائیں don't keep religion for friday only dharma فقط شکروار پورتو نہیں راگ جو جم کریش چنو اچھواری آما ایک وقت چرش ماج چھے روی بارے اور چھ دیوست بیزنیس کرے چھے don't behave like this تو ایسا نیچر آج انسان کا کیوں ہو گیا ہے تو ایک جواب ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ بس یہ دھرما جو ہے ایک formalities ہے تم اس کو پالو تو بھی حرض نہیں لیکن حاضر امام نے ہم کو بچایا ہے کہ نہیں یہ غلط فہمی ہے مذہب ہم کو کام آئیں گا میری بہت وائز ہیں یہ میری پہلی وائز ہے آج میں آپ کو بتانی کی کوشش کروں گا ساتھ میں مجھے بھی کہ مذہب آپ کو کام آئیں گا آپ کے موت کے ٹائم پہ یہ بات غور سے سننا میں جو بھی چیز کہوں گا حاضر امام کے فرمان کی روشنی میں اور پھر جیسے مولانا حاضر امام نے ہمارے انڈیا میں بومبے میں پہلے دیدار کے دن فرمایا گیارہ تاریخ کو پہلا دیدار تھا اور سولہ تاریخ کو سلور جوبلی تھی حاضر امام درخانہ جماعت خانے کندر لفٹ میں سے باہر نکلے تو درخانہ کے مکھیر صاحب اور مکھیانی ماں اپنی نام سنا ہوگا فقیر ابھی وارث کا ٹائٹل ملا فقیر محمد صاحب اور سکو مکھیانی ماں ہاں جوڑ کے مکھیانی ماں کہتی ہے خدا ون تو دعا کرنے جماعت میں سے گریبی دور ہو جارے خدا ون تو دعا کر جماعت میں سے بیماری دور ہو جارے مولا کہتا ہے خانہ ودان اور فرمان کیا نا حضر امام نے تو فرمان کندر مباب فرماتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ جماعت میں سے گریبی دور ہو گئے میں دعا کرتا ہوں کہ جماعت میں سے بیماریاں دور ہو گئے اور پھر حضر امام فرماتے ہیں کہ دیکھو میں امام ہوں اور امام کا ایک کام ہوتا ہے کیا حضر امام نے فرمایا امام تم نے رستو بتا امام تم نے دورو اپ شے امام تم نے گائید کر شے پچھ اے رستو پر چالو کے نہ چالو اے تماری مرضی اوپر آدھار رکھ میں تو مولا کہتا ہے تم کو رستا بتاؤں گا تم کو گائید کروں گا گوڑا نے امیں پانی نہ ہواڑا سدھی لے جیئے چھے پچھئے پانی پیئے کے نہ پیئے ایسے اکثر میں کہتا ہوں انڈیا کے اندر جب میں جاتا ہوں جماعتوں کے اندر کہ دیکھو ہم الوائز ہیں نا حضر امام کے پوسٹ من ہے تپالی ہیں لیکن کیسے پوسٹ میں خالی آپ کو تپال پہنچاتے نہیں ہیں لیکن آپ کو حضر امام کی تپال پڑھ کے سناتے ہیں حضر امام کے جو میسج ہے وہ آپ پڑھ کے سناتے ہیں پھر چلنا نہ چلنا ہماری مرضی کے اوپر ہے لیکن ایک بات خیال میں رکھنا کہ جتنی مذہد کے طرف سستی کروگے حضر امام کے فرمان کی روشنی میں کہوں گا اتنا ہم کو نقصان اٹھانا پڑے گا اور وہ نقصان پہلے میں یہ اپروچ رہا ہوں روحانیت کہ میں نے کہا موت کے ٹائم پہ ہم کو مذہب کام آئیں گا ملان شاہ کریم حضر امام مبارک ایک چھوٹی مہروضی کے اندر ملتی ہے کل میں نے چھو نارہ سے پوچھا یہ انڈیا کا publication ہے اس میں انگلیش اور گجراتی دونوں میں ہے فرمان یعنی انگلیش پھر گجراتی transition ہے اس میں دو فرمان ہے ایک ہے 13 December 1964 اور ایک ہے 27 November 1973 جو میں نے سب سے پہلا فرمان اس کے لئے بتاتا ہوں آپ کو کہ لاز پیڑیگراف کے اندر مولانا حضر امام فرماتے ہیں کہ جیم جیم گڑیار نو کانٹو آگر وزے چھے تیم تیم آ امپورٹن فرمان اوپر عمل کروا ماتے نو ٹائم کمارا ہاتھ ماتھی جہی ریو چھے خود امام یہ فرمان کیوں ہوا یہ فرمان کیوں ہوا دیکھو وائز ٹوپ ہو رہی ہے اور میں آپ کو نام دیتا ہوں ہمارے انڈیا کے فیڈرل کانسل کے پرسیلن صاحب مورانی صاحب جس کا نام سنا ہوگا اور اس کے ساتھ اکثر ہماری میٹنگز ہوتی ہے باتشت ہوتی ہے چند مہینے پہلے پانچ شے مہینے پہلے ایک مرتبہ ہم لوگ انڈیا ہیں اور حاضر امام کی سب باتیں ہم سن رہے تھے سلور جبیلی کی دعا کا ٹائم ہوا دو منٹ اوپر ہو گئی تو پریسیلن صاحب کی گر والی وارث سینیما کہتی ہے کہ دعا جو ٹائم تھی دعا پڑی گنجے ہم لوگ نے بات سٹوپ کی پریسیلن صاحب نے بات سٹوپ کی اور ہم دعا پڑے چار پانج جنے تھی آخر دعا دعا پڑھنے کے بعد ایک جنہ نے سوال کیا پریسیلن مرانی کو کہ پریسیلن صاحب دعا دعا نہ پڑتے تو حلتے نہ پا تو حضیر امام جی دعا تو کرنا آنے پا کتنا مشغول ہوا مولا جی بات جی اندر تو پریسیلن کہتے ہیں میں جو مقرل کرنے میں آیا ہے اس میں ہم کو گفلت نہیں کرنی چاہیے اور پھر اس فرمان کا اگین حوالہ دیا کہ مولانا حضیر امام یہ سکاویس تاریخ کو جہاں حضیر امام کو گورنر ہوس میں اتارنے میں آیا تھا گورنمنٹ کے طرف سے حضیر امام ریڈی ہو کے باہر نکلے در خانہ میں آنے کے لئے اور گاڑی میں بیچھے پریسیدن مورانی کہتے ہیں وہاں پھر اگین مہتر سنا تھا وہ بات پھر سے یاد دلیا کہ مولانا حضیر امام پوچھتے ہیں پریسیدن پول انڈیا خدا وین صبح اور شان دونوں کی دو ہاتھ چھوڑے خدا وین معافی مانگنی پریسیدن بول اور جب یہ بات یاد کرتے ہیں ان کے آنکھیں بھر آتی ہے خدا وین معافی مانگنی ہے صبح کو ابھی میں دی ایرگیلر ہو گیا ہوں چار بجے میں عبادت پہ نہیں جاتا مولا میں پوچھا کیوں کہا خدا وین کانسل کا کام جماعت کا کام اور آپ تو پتہ ہے اتنا بیزی رہتے ہیں وہ ایک پاہ بومبے میں اور ایک پاہ پیرس میں پندرہ دن میں کام ہے جماعت کا کام اور مولا کو پتہ ہے حضر امام نے کیا جواب دیا پتہ ہے ہم چوبیس گھنٹا بھی حضر امام کا یا جماعت کا کام ہو گئے چوبیس گھنٹا 24 hours ان چیزوں میں سے تم کو چھوٹکار نہیں یہ تو تم کو بجانی پڑے یہ فرض اس میں سے چھوٹکار نہیں آپ نے دیکھا ہے پرنس صدر دن کو کبھی اور چانس ملے تو دیکھ نا لاز میں دارے سلام میں دیکھا پرنس صدر دن کو 1982 میں دو دن کے لئے آئے تھے پرائیویٹ وزٹ تھی اور ایرپورٹ کے اوپر ہم گئے تھے یہ تھرڈ ٹائم میں نے دیکھا اس کے پہلے میں نے کراچی میں دیکھا تھا اور ایک بار میں نے انڈیات کے اندر دیکھا تھا جماعت پروگرام نہیں تھا جب بھی میں نے سدر دن کو دیکھا ہے ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی بس صفحہ کے اوپر بیچے ہیں آخ بند ہے تسبیح ہوتی ایک ایک پارہ ایک ایک پارہ وائی ارے امام کا بیٹا ہے سلطان مشیہ کا اور ایک امام کا چاچا ہے اس کو بھی دھرم ضرورت پڑتی ہے کیوں کیوں کہ اس کے اندر بھی آتما ہے اس کے اندر بھی روح ہے جو کہ وہ اہل بیت ہے سیر بھی روح ہے اس کے اندر اور وہ بھی دھرم برابر ادا کرتا ہے برابر بزرگوں سے ایک بات سنی ہے یہ پرنس صدر دن چھوٹے تھے اور انڈیا اسماعیلیا ایشو سیرسن جب نام تھا ری کریشن کلب ان کے چیئرمن تھے وزیر علی محمد مکلائ مرہوم بہت عاشق تھے مولا کے بہت خدمت گار تھے مولانا سرکار سلطان امو اشاہ نے بلایا شام کو والد اشر کے بنگلے کے اوپر چار پانچ میمبر کو کو کہتے ہیں کہ مکلائے کو کہو کہ بار بیٹھے اور بار بیٹھانے میں آیا چائم پاس ہو گیا ایک دیڑ گھنٹہ نکل گیا اور دیڑ گھنٹے کے بعد جب وہ چلے گئے تو مولانا سلطان امو اشاہ نے چیکرٹی کو بھیجا کہ مکلائے کو اندر بھیجو مکلائے اندر گئے اندر گئے تو مولانا سلطان اشاہ کہتے ہیں کہ وزیر سوری ہاں تم کو میں نے زیادہ در بٹھایا تائم دیا تھا اس میں کیونکہ یہ کام تھا جماعت کا فائدہ تھا اس میں تو مکلائے کہتے ہیں خدا رہی تو معافی کیوں مانگتا ہے کوئی حرض نہیں ہے پھر مولانا سلطان اشاہ فرماتے ہیں مکلائے ایک کام کرو گے میں تھوڑا کام نفتالوں ایک کام کرو دیکھو پونہ کے اندر میرا لڑکا ہے پرنس صدر اشاہ کا مکان ہے جو انڈیا گورنمنٹ کو دے دیا یوروڑا بنگلہ مولانا کہتے ہیں دیکھو وہاں میرا لڑکا ہے صدر دین اس کو فون کرو اور پوچھو کہ کیسی ہے تبیت وغیرہ فون کیا پرنس صدر دین نے فون اٹھایا اور بات چیت ہوئی مکلائے بات کرتے ہیں کہ حضر امام پوچھ رہے ہیں کیسے ہیں I'm alright کیا کرتے ہیں تو صدر دین جواب دیتے ہیں کہ اب میں نے اپنی پریئر پوری کی اور ابھی بیٹھا میں سٹڈی کیلئے تو رنگ بجی کیا بولتا ہے صدر دین مکلائے صدر دین کہتا ہے خدا صدر دین کہہ رہے ہیں کہ ابھی پریئر پوری کی دعا پوری کی اور ابھی سٹڈی کر رہے تھے اچھا بلو کچھ کام کاج ہو تو مجھے فون کرے دعا ہمارے لڑکے کو بھی ماف نہیں ہے دعا ہمارے لڑکے کو بھی ماف نہیں ہے تم لوگ بار بیٹھ کے باتے کرتے تھے اور دعا کا ٹائم چلے گیا وہ لوگ سب بار باتے کرتے کیوں مولا جی بنگلے میں بیٹھا ہے دعا نہ پردی پر لی وان دون سائے بارائے نے تو مو اتر گیا تھا وارہ صاحب کور اتھی ارے پہلے تسبیق دنی دعا پڑھ اور پھر دعا پڑے وہاں پر اور پھر کہتے ہیں کہ اڑو بناو کیوں کیا ضرورت ہے ضرورت ہے دیندار یہ چیزوں کی ضرورت ہے کہاں پر تو یہاں مولانا سرکار شاہ کریم حاضر امام یہ فرمان جب ہو رہا تھا نے ہم لوگ کنٹ رو میں بیچے تھے کیونکہ سیونگ کمبائن میمانی تھی ہم لوگ الوائزوں کے طرف سے تین جنے گئے تھے اس میں میں تھا الوائز مسانی تھے اور بھاؤ نگر کے آرنورری مشنری وارث فرمان نظر خوڑی دارت تھے اور آنکھوں سے دیکھا ہے میں جب یہ فرمان حاضر امام کر رہے تھے مسانی مشنری میرے کو کہتے ہیں بابل حاضر امام ناکھ مہت امنا آسو پر سے رونے بس صرف آسو نکلنے کی دیر تھی اتنا سیریوس چہرہ اتنا دکھی من تھا اور حاضر امام کے چہرے کے ایکسپریشن ایسا کہ مولا بھی رو دیں گا اتنا درد سے فرمان کر رہا تھا مولا فرماتا ہے زندگی نا انت سمئے تمہ تماری جات نے سوال کرو زندگی نا انت سمئے تمہ تماری جات نے سوال کرو کہ تمہ بننے پلڑا برابر راکھیا چھے تمارو دنیا نا آنے آدھیات نا مولا فرماتا یاد راج جو تمارو انصاف آ بننے بابت اوپر آدھار راکھی چھے بے ماں تھی ایک ماں پر نشور گیا ہشو تو یاد راج جو تکلیف پروبلم آنے مشکلی او سامن کرو پڑ شے ایما جرائے شک نتھی نو ڈاؤٹ این ایٹ کہ تم کو پروبلم اور تم کو مشکلی کا سامنا کرنا پڑے گا انے بننے وستو برابر راکھی اشے تو سکھ انے شانتین اور انو بھو کرشو پھر فرماتے ہیں ہمیں دنیا نا سکھ نی وات نتھی کرتا ہمیں روحانی سکھ روحانی تمہارو انصاف آپ بننے بابت اوپر سشے سوال پوچھو تمہاری ذات نے مولا اوڈر کیا میرا آخری سمیں چلتا ہے مولا نے فرمایا تمہاری ذات نے سوال کرو اور میں میری ذات کو سوال کرتا ہوں میرا این ٹائم ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے میں اپنے آپ کو سوال کرتا ہوں یا خدا بین میرے کو تکلیف کیوں ہوتی ہے یہ میرا موت کا تائم نزدیک ہے یہ روح نکلنے کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے مولا کہتا ہے سوال پوچھ تیرے دونوں بیلنس برابر رکھا دنیا اور دن کا تو میں پوچھتا ہوں بابل تیرا دنیا کا سائد برابر رکھا تو میرا من جواب دیتا ہے کہ ہاں دنیا کے اندر تو اتنا تو مشغول ہو گیا تھا کہ تیرے کو شام کا دعا کا تائم بھی یاد نہیں رہیتا تھا دنیا دیکھنے بیٹ جاتا تھا یعنی دنیا کی سائد تو اگدم چڑھا دی تھی بچوں دعا جو بھی دیان لگو تو وہ نہیں رکھیں گے نان آج وہ رکھنا چھے دنیا اور سوال کرتا ہوں میں اور پھر دوسرا سوال آتمانی فرش نہیں کمزور ہے اور تخلیف ہوتی تمارو انسا تمارو انسا میں پریکٹیکل باتیں بہت بتاؤں گا پریکٹیکل بات میں ابھی ایک جملہ کہانے کہ موت کے تائم پہ دھرم کام آتا ہے آپ ماشاء اللہ سب educated ہیں میں ایک question کروں یہ question میں انڈیا نے بھی کیا ہے سب جماعت خانے میں کہ آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ ہر انسان جب مرتا ہے تو اس کی موت الگ الگ پرکار سے کیوں ہوتی ہے میرا مطلب بیماری سے نہیں ہے کہ کینسر سے مرا تی بی سے ایکسیڈن سے اس سے کیوں ہوتا ہے اس کا جواب آپ کو دنیا کی کتاب میں نہیں ملیں گا آپ سوکریٹس اور پلیٹو پڑے ہوئیں گے اس میں نہیں ملیں گا اس کا جواب قرآن میں ملیں گا گنام میں ملیں گا اور فرمان میں ملیں گا تمہاری آخرت میں تمہارا ہاتھ مچھے منت سپٹیمبر سپٹیمبر مہینہ لاست سپٹیمبر میرا ایک دوست خدا کی رحمت پہ پہنچا یہاں انڈیا والے ہیں کریم مہد والے میں نام دوں گا تو پشان نہیں لیکن ضرورت نہیں اچھاویس برس کی عمر تھی ان میریڈ اور ٹی بی کی بیماری ہو گئی تھی اس کو اکثر میرے پاس آنا جانا کرے لیکن بہت لمبے ٹائم تک اس کو دیکھا نہیں تھا اچانک ایک دن اسماعیلی ایشو سسن میں آیا نہ دوبلا پتلا ہو گیا تھا ہاتھ میں ایک سرے کے فوٹوز ہیں الوائز بابل کدھر ہیں وہ ہماری کلارٹ نے کہا وہاں کے دن میں بیٹھے ہیں آیا میرے پاس پیالی مدد مولا لی میں میں نے کیا ہو گیا تیرے کو تو میرے ہاتھ میں ایک سرے کے ریپورٹ دیتا ہے ڈاکٹر کا ریپورٹ دیا ریپورٹ پڑا ایک سرے دیکھا دونوں لنگ خراب خلاس ہو گئے اور روتا ہے میں نے کہا کیا بات ہے بولے ڈاکٹر وٹے سے اچھا تو ہو ورش ڈاکٹر مکہ چاہیے کہ آنچھا مینے میں مری بھی نیمہ روئے اور بات تو صحیح تھی بات صحیح تھی اور مجھے پتا تھا اس کی لائف اس کل لائف سے اس کو شراب کے نیکی عادت چین سموکر سب بدیاں تھی اس کے اندر سب بدیاں اور یہ ریزلٹ آیا پھر اس کا روتا ہے مشتری جیئیں گا بھول جا مولا کرے تو چھے مینہ نہیں چھے برس اور بارہ برس تیری زندگی ہوگے تھوڑی دیر کے لئے بھول جا تو بارہ برس جیئیں گا بڑا برس لیکن بارہ سال کے بعد بھی مرنا تو پڑے گا کہ نہیں کہ ہاں مرنو تو مرے کیا تو تو کرتو یہ سمجھ کہ تیری زندگی بارہ سال کی ہے اور بارہ سال کے بعد تیرے کو یہ فانی دنیا چھوڑنی ہے تو وہ تیاری ابھی سے تو کر مجھے کہتا ہے ہاں کھوڑو کر آ میں نے کہا جماعت کھانے جاتا ہے چاندرہ شکر راج بینا چاندرہ شکر بیماری ہونے کے بعد تھوڑا تھوڑا شروع کیا تھا اس میں بیتر خیال میں ہے بولے ہاں اس میں آزم لیا ہے بولے لیا ہے بندگی کبھی کری ہے بولے نا ہیورا نے تھوڑی تھوڑی شروع کہہ رہا ہے پھر میں نے کہا دیکھ ایک کام کر ایک کام دیکھے شریر تو چھوڑنا ہے پھر یہ فرمان بھی بتایا پڑھ کے سنایا اس کو میں نے کا سیاری کر آتے رہے کبھی بھی تیرا جیو گھبراوے اور اس کے بعد وہ ملاقات کے بعد چھے مینہ تو نہیں وہ بارہ مینہ زندہ رہا دو تین ہومی اپنے ایک ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کے گیا این تو تھا لائف کا ریزل تو سامنے تھا لیکن چھے مینہ اور اس کی زندگی بڑھ گئی اور وہ بارہ مینہ جو اس لڑکے کا گیا ہے اتنا اچھا کہ جب بھی آرے آنٹ دن کے بعد دکان تے بھی جاتا تھا کھریانی دکان تھی مرسی مسالے کی مرسی نے چاہے گھر میں اٹھا تو کیونکہ تیبی کا مریض بولے دادرو چڑھا تو وہ ہاں چڑھ تی گھر میں بندی کرات لیکن جہاں بھی ستارہ ہوئے نے ہماری ڈونگری ایریا میں پاس جماعت کھانے ہیں بڑے بڑے اور پاس میں ٹن بائ ٹن ستارے آوے اور میرے کو بیوٹی ہوئے وہ بیٹھا ہوئے ستارے میں اچھوک آوے شان کو جماعت کھانے جاوے دوگان پہ کبھی ہیلٹ اچھی ہوئے تو جاوے اور پھر آستے آستے اس کا ٹائم آتے گیا دیکھو آکے میرے کو ریزل دے ہوئے ہاں بندی برابر کراتا ہاں بندی ہاں بدھو مکی دنو آئے بدھو مکی دنو آئے چھوڑ دیا تھا سب اور سبتے مر مینے میں میں ٹور کے اوپر سے آیا بارگاؤں سے میری وائف میرے کو کہتی ہے جلدی ہسپیٹل میں جاؤ میں نے کہا کیوں بولیو تمہارا دوست سیریوس ہے بہت اور شاید تم جاؤ کب تک وہ پہنچ بھی گیا ہوئے میں فورا ہسپیٹل میں گیا میں باندرہ میں رہتا ہوں بومبے میں اور ہسپیٹل ہے مہین نے چیدی کی سپیشل ہسپیٹل وینس دیت تھا بودوہر کا دن ہسپیٹل کے اندر گیا دیکھا پڑا ہے بستر کے اندر کوما میں سکھت کوما تھا آگ کھلی ہے آگ کھلی ہے لیکن پلکیں ہلتی نہیں پاپن ہلتی نہیں اور تھنڈا پورا بوڈی ایک دم تھنڈا تو اس کا بنے بھی بیٹھا تھا اس کی ماں کو کہا پیسا ہے تو ماں کہتی ہے مشنری اتوار کی رات کو کھانا کھایا سنڈے نائٹ کو اور کھانا کھانے کے بعد وہ جرات تیکہ دیکھے نے بیٹھا تو اس کی آنکھ لڑکے جھوکا گیا اور پھر اچانک آنکھ بولتا آو یالی باپ اچھ گرے بھی نہیں آئی تو ماں بولتی کہ مشنری میں بولی کہ یالی کر بیٹا یالی سویا کھانے موکے نندر اچھے تھی بولے سویا سویا دیکھو تمہارے سامنے بھی پڑا ہے یہ تین دن 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 سنڈ نائٹ منڈ چیز دن آگ کھلی ہے تھوڑی دیر ہوئی تو نرس آئی نرس آگ دودھ کا پیالا لئی اور انگیشن کی سیرنج میں دودھ بھری اور ناک میں سے دودھ پلائی ناک کے اندر سے میں نے نرس کو پیشن کیا کہ آپ مومے سے نہیں پلاتے ہیں تو کہانی اس کی فوڈ پائپ خراب ہو گئی ہے اس کو مومے سے کچھ اترتا نہیں ہے ناک میں سے اس کو آستے آستے دودھ پلائی اور شیل چلے گئے اس کی ماں بولتی ہے مشن شاہد گنان جا پاچ بولو نے بوترے میں نے کہا ہاں بولا تو جرا کیونکہ میرا بھی تھوڑا دیل بھر کے آیا گنان شروع کرنے کے پہلے میں نے وہ لڑکے کا نام پکار کے اس کے سر پہ ہاتھ پیرایا اور کہا how are you جو سے سب سنتے how are you so how are you کی آئیں توڑکھے تو مکہ کی آئیں no answer تین چھار مرتبہ سب دیکھتے کہ مشتری قرم کریتا لیکن میرے کوئی ایک چیز بتانی تھی اور پھر میں نے گنان کا پاتھ شروع کیا دیکھو میں نے اس کا نام پوچھا اس کی طبیعت پوچھی کیا ہے مکہ اڑکھے تو no answer پتھا نہیں ہے کچھ جیسے کچھ سنتا نہیں ہے اور میں نے گنان شروع کیا کرو ہو شی آری ستا گورا چتا وے ار تم نام لیو نیر مل نور اے جگ ماہ چھت نے چالو ہر ایک کارے نگری نے ایک بھائی چھے رے بھاری ہر ایک دن کارا کارے چک چورا جگ ماہ چھت نے چالو اے بھائی مر نا ہے رے ضرور مومن و بلیو میں جس 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 گنان کا پاس بڑھتے گیا اس کے آنکھ میں سے آنسو نکلتے چودھار آنسو کچھ انداز آتا ہے دنیا کے اڑکھان دل آئی تو سنتا نہیں کچھ بھی نو انسر اور جہاں یہ گنان شروع ہوا تو اس کے روح کے اوپر لئے سے وہ گنان کے شد اثر کرتے ہو گئے آنکھ میں سے آنسو نکل پورا گنان گنان پورا ہو گیا میرے میری بریف کیس میں آبی شفا کی باٹل ریتیج ہے میں اس کی مامی کو کہا مکرک چمش دیو اور پھر آبی شفا نکال کے چمش میں آبی شفا لیا اور مکھی صاحب کو بلا در خانے کی اور چھانٹا جلا تو لائیں بومبے بھی ہوتا نہیں مکھی صاحب کے چھوئی جو نے فورا میں بومبے آیا مکھی صاحب کے گھر پہ گیا در خانے کے مکھی صاحب مکھی صاحب بیڑی میٹر آئے مکھی صاحب نے کہا ہو ورد نکرا تو صاحب کی کار جام ہو گئے پانچ گھنٹہ دادر کے لالباٹ پہ جام ہو گئے شام کو سارے پانچ بجے تک اور دعا کا ٹائم ہو گیا درخانہ میں تو مکھی صاحب واپس لوٹ کیا درخانہ اور پھر دعا پڑھ مکھی اور مکھیانی سیدھے ہسپیٹل کے اندر انکوائری جلدی پانی کا پیالہ لیا چھانٹہ تیار کیا اور اس لڑکے کو چھانٹہ دالا اور اس کا روح نکل گیا شریف یہ میری نظر کے سامنے کی بات اور مومینو یہ اٹھرہ برس کی میری مشنری کی زندگی میں میں ایسے بھی جیو دیکھے ہیں کہ اس کو نیاح پیلاو نے تم تو یہ بوڈی نیاج ایک سیپ نہیں کر ایسا کوگڑا ہو کے باہر نکل جائے ایسے بھی اور ہاتھ اور تیر گسے دکھتر کے ساتھ اور جو میمبر ہوئے نے گھر کے وہ بولے دعا کرو جلدی چھٹکار ہوتی نارائن ہو نہیں کیا یہ ایسا کیوں ہوتا ہے جیو لینے والا تو رب العالمین ہے سب کا رو لینے والا وہ ہے کیوں نی نکال لیتا ہے کیوں ایک کو آٹھ دن ایک کو پندرہ دن ایک کو بیس دن رکھتا ہے ارے بھائی لے لینے تو جلدی اٹھانے لیکن حاضر امام نے کہا تمارو انصاف تمارا ہاتھ مانچے تمارا بے مانتھی ایک پا پا نشوڑ گیا ہشو اے پرمانے آخرت ماں گمارو انصاف گرواما آوشے